بہترین 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 بہت دیکھیں گے کیا سین ہے دیکھیں بھارت جیسے دیش میں جہاں پہ پانچ سو ملین لوگ بھکمری کا شکاہ آ رہے ہیں جن کو تین ٹائم پروپر بھوجن نہیں ملتا ہے ڈائیٹ نہیں ملتی ہے کیلوریز اور اچھے کھانے کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجئے صرف کھانے کی بات ہم کر رہے ہیں کیا کہ وہ جو بیلنز ڈائیٹ تو آپ بھول جائیے آپ پوائنٹ ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکیم ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اسکولوں میں میڈے میل ملے اس کو ایسے سمجھئے کہ اگر میں پرائیوٹ اسکولوں کی بات کروں تو اگر میں لکھنو میں ہوں تو لکھنو میں اگر سب سے اچھے اچھے جائیپور یا سی ایم ایسے اسکول بھی میڈے میل اسکول کوئی نہیں دیتا میڈے میل کوئی پرائیوٹ اسکول میڈے میل ہے اگر یہ ہر اسکول میں لاغو ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے بسے کتنا بڑی ہے سسٹم ہے صبح صبح ممی کا پکایا ہوا ٹیفل میں رکھا ہوا ٹھنڈا سا کھانا کبھی کبھی جلد بازی میں ممی میگی بنا دے ہلکا فلکا کچھ بناو جلدی بریٹ رکھ دی کچھ رکھ دیا ایسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہترین اسکیم ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے یہ اس اسکیم سے بچے اسکول میں اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج بڑھی ہے ایسا پایا گیا ہے اور ایسا سچ بھی ہے لیکن اب دھیرے دھیرے کر کے سیناریو چینج بھی ہو رہا ہے کچھ کچھ دیکھیں پہلے بہت زیادہ جب انپلیمنٹیشن ہوا تھا تو بھارت نے بہت زیادہ گریبی تھی ایدھر پورٹی سے بہت سارے لوگ ایلیویٹ ہو کر کے اوپر آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ابھی بھی کیا ہے اگر ایک اسکول میں سو بچے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے تیس یا پیتیس بچے صرف کھانا کھانے کے لئے اسکول آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ستیہ اور ایک کٹو ستیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب اب ہمارا دیش گریب ہے یہ اس میں کہنے کی کوئی مطلب دورائے نہیں ہے جب آپ جا کے دیکھیں گے کبھی گاؤں میں ہو سکتا ہے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں اس میں وہ لوگ نہیں گئے ہوں لیکن جب آپ ریالٹی سے واقف ہوں گے تو ریالٹی کافی گریم ہے ہمارے دیش میں بہت سارے بچے جب میں اپنے اسکولی میں پوچھتا ہوں تو صبح ناشتے میں وہ کچھ نہیں کھا کے آئے اور اب سرکار شاید ناشتے کے لئے پریاس کر رہی ہے وہ کچھ نہیں کھا کے آتے ہیں بہت ہی کم بچے ہوتے ہیں اگر آپ ستر بچے کھڑے ہیں تو ان میں سے پوچھیں گے کسی سے تو کوئی دوچار کہے گا میں چائے پیکیا ہوں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو جہاں تک اس کے مطلب implementation ہے تو بلکل بہت اچھی اسکیم ہے اور اسے سرکار اگر بریک فاسٹ لاری ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے میں تو کہتا ہوں سرکار کو بالکل چاہیے کہ بچوں کو بریک فاسٹ لائے جائے اور دیا جائے اب دیکھیں ایک تو یہ پارٹ ہے اب دوسرا پارٹ ہے کہ جو ان کو اس کھانے کو بناتے ہیں وہ رسوئیہ ٹھیک ہے مڈے میل میں کیا ہے کہ ہر اسکول میں رسوئیہ نیوکت ہوتے ہیں وہ کھانا بناتے ہیں اسکول کے بچوں کے حساب سے سو بچوں پہ دو رسوئی آئیں اور اسی حساب سے بڑھتے جاتے ہیں اسی حساب سے رسوئیوں کی سنگیاں بڑھتی جاتی ہے اب رسوئیوں کو جو سیلری دی جاتی ہے وہ کچھ حد تک کم ہے وہ کافی کم ہے مطلب میں کہوں ہوں کچھ حد تک نہیں وہ کافی کم ہے تھوڑا ان کے لیے بھی کچھ ایمپروومنٹ اگر اس میں ہو سکے کیونکہ ان کو قریب میرے خیال سے پندرہ سو روپے ایک ہزار تھا بڑھا کے پندرہ سو کیا گیا ہے ماندے ٹھیک ہے وہ جو کھانا تھوڑا بچتا ہے وہ لے جاتے ہیں کھاتے ہیں ان کے بچے کھاتے ہیں وہ کوئی اور وہ سہونا بھی چاہیے اتنا بنیمہ ہم کری سکتے ہیں تو تھوڑا سا ان کی اگر سیلریز بڑھ جاتی تو اور بھی اچھا ہو سکتا تھا تیسرا ہے کہ جہاں سے راشن آتا ہے بڑے میل کا اب جو چاول آرہا ہے جو گیہوں آرہا ہے وہ کہاں سے آرہا ہے وہ کوٹے دار دے رہا ہے پردھان ایویلیبل کروا رہا ہے کوٹے دار کے مادم سے یا وارڈ میمبر کوٹے دار دے رہے ہیں شہروں میں یا ادھر پردھان دے رہے ہیں ٹھیک ہے گاؤں میں جیدہ تر تو وہاں پر تھوڑا بہت کبھی کبھی دکت آتی یہ بہت کم کیسز ہیں لیکن ایسے جیدہ تر کیسز میں کوئی دکت ایسی ہے نہیں میکسیموم سکولز میں کھانا بنتا ہے اگر ایک جلہ ہے اس میں اگر ایک example میں آپ کو دے رہا ہوں اگر دو ہزار primary school ہیں مان لیجئے دو ہزار میں سے بہت کم میں بتا رہا ہوں مان لیجئے پانچ ہزار primary school ہیں ایک جلے میں تو اگر دیار فائیو تھاؤزنڈ schools primary یا آپ پر primary جتنے بھی ہیں جن میں یم ڈی ایم بن رہا ہے تو اس میں سے بہت مشکل ایک مہینے میں کوئی ایسے بیس پچیس سکول ہوتے ہوں گے جہاں پر یہ problem آتی ہوگی تیس چالیس ہو سکتے ہیں اس سے ادا نہیں ہوتے ٹھیک ہے تھوڑی بہت problems آتی ہیں تو اس کی chain ویسے کافی fluent ہے اور ایک دو جیسے ہمارے block میں کبھی کبھات دو تین چار شکایتیں آتی ہیں ایک دو ایک دو ایک آت بس ایسے ہی ہے سیتا پور کے پورے block میں میں دیکھتا ہوں بارہ دس بارہ اسکولوں میں ایسی دکتیں ہیں جہاں بھوجن نہیں بن پاتا ہے due to some problems اور کچھ اور problems بھی ہو سکتی ہیں لیکن کبھی کبھی جیدہ تر ہے اور بہت اچھا ہے اب اس کے future کے بارے میں کورس کے بارے میں سوچتے ہیں چلی ابھی تو آج کی ریٹ پر یہ بہت practical ہے اور اسے ہونا بالکل چاہیے اور اس میں breakfast include ہو رہے ہیں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اب اس کی practicality کی بات آتی ہے تو تھوڑا بہت جہاں پر مسالے ہیں یا جو تیل استعمال ہو رہا ہے ان کی quality یا گنوطہ پر کبھی کبھی سوال کھڑے ہوتے ہیں جیدہ تر caseوں میں تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی cases میں ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بھوش میں دیکھیں تو یہ مطلب یہ تو چلے گی ابھی کم سے کم اس کو چلنا ہی چاہیے جب تک ہماری ہے نہیں گریبی ہے جب تک لوگ نہیں ہیں کھانے کو بھوجن نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں دینے نہیں پڑے گا لیکن اگر اس کا بھوش دیکھا جائے کہ آج سے 20-30-40 سال بعد کیا ہوگا اس scheme کا بھوش یہ تو میں پاتا ہوں کہ 40 سال بعد یا 30 سال بعد اگر اسی طریقے سے گریبی الیویٹ ہوتی رہی تو بھوجن سے آپ بچوں کو اسکول نہیں کلا پائیں گے ٹھیک ہے اور منیو خیر ان کا fix ہے اور خیر میں یہ بھی کہوں گا کہ منیو کی اگر بات ہے تو دال چاول پہلے روٹی سبجی دال چاول پھر تہری بنتی ہے پھر روٹی سبجی ہے پھر اس کے بعد سبجی چاول ہے ایسے اس طریقے کا منیو ہے اور دودھ اور سرکار نے کچھ اچھی چیزیں بھی کیا ویڈنس جے کو دودھ کر رکھا ہے منڈے کو فل کا رکھیں تھس جے کو بھی فل کا رکھیں لاسٹ تھس جے کو مہینے کے تو چیزیں انہوں نے کر رکھی ہیں ٹھیک ہے پر ان سب چیزوں میں کبھی کبھی بیوہاری دکھت اسے دودھ میں بیوہاری دکھت آتی ہے کبھی کبھی یہ ایویلیبل نہیں ہو پاتا گاؤں میں اتنا ہے تو وہ کہتا ہے ایک دن مجھے دودھ دینا ہے تمہیں میں کیوں دودھ دیا کہتے ہیں تو سرکار اس کے بھی آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب پوری بیلنس ڈائٹ دینا تو گورنمنٹ کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہے اس کا بجٹ شکشہ ویبھاگ صرف پیسے لیتے ہیں ہم لوگ کو جنریٹ نہیں کرتے ہیں ہم منی جنریٹنگ مشین نہیں ہیں ہم لوگ پیسے لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ ایک بہت ہی مہتپور اس کی میں جس کو کی بلکل چلتے رہنا چاہیے ابھی تیس چالیس سال تیس سال تک تو چلتی اور اس کو سرکار کو یہ کرنا چاہیے جنریٹ علاقوں میں بہت زیادہ شہری ہو گئے ہیں وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے ویسے انہوں نے کیا ہے جیسے اکشہ پاتر سنٹرلائز بنا دیا یہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے چیزوں کو سنٹرلائز کر رہے ہیں کہ ایک جگہ بھوجن بنے اور ڈسٹریبیوٹ ہو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے میں کہوں گا ٹیک ہے نا اس کی بھی تمام رجسٹس بھرو یہ کرو وہ کرو تو کام ہے اس میں بھی کافی تو اگر اس کو سنٹرلائز جیسے کی ادھر دے رکھا ہے ان لوگوں نے کئی ساری آئیس کون والے بنا رہے ہیں یہ دنیا بھر کے شروع کر رکھا ہے اگر اس کو سنٹرلائز میں بنائے تو اور بھی اچھا ہے کہ ایک سنٹرل پلیس سے ہی فوڈ کو سب جگہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے جو کہ ابھی بہت کم جگہ میں ایویلیبل ہے لیکن دیرے 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 کر کے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اب پچاس سال چالیس سال بعد کیا ہوگا کہ کھانے کے لیے کوئی سکول میں اگر کھانا دیں گے تو بچے نہیں آنے والے کیونکہ کھانے اور پڑھنے کا ویسے کوئی سمبند ہے کی نہیں ہے اگر پیٹے میں بھوجن نہیں ہوگا تو آپ کچھ یاد نہیں کریں گے کچھ پڑھائی میں دھیان نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا دھیان سارا بھوک میں ہی چلا جائے گا تو اب آج سے چالیس پچاس سال بعد اس سکیم کو ریویو اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا اس کا اتنا امپیکٹ نہ رہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اتنا اس کو محتوے نہ دیں کیونکہ شکشہ جنہیں پرابٹ کرنی ہے دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہے کہ جن بچوں کو شکشہ ہی پرابٹ کرنی ہے وہ سکول آئے گا وہ پڑھے گا چاہے آپ وہ بھوجن ملے چاہے اسے نہ ملے یہ ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک مدے میل کا سوال ہے تو لیٹ تا اسکیم بہت اچھا ہے چلتے رہنا چاہیے ناشتے کا کریں سینٹلائز کریں اور یہ it's a very good scheme in a country like ours اور یہ ایک محتمون سکیم ہے thank you ملے پڑھے گاہے ملے پڑھے گاہے